بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ ہم ایڈابی فوٹوشاپ 2024 سیکھ رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم ایڈابی فوٹوشاپ میں یوز ہونے والی لیئرز پہ بات کریں گے ایسے سٹوڈنٹس جو آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی جاب پہ اپلائی کرنا ہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو تو اس کے لیے آپ گورنمنٹ ایڈیسٹرڈ آئی ٹی کمپنی کا سارٹیٹ کیٹ بھی ہم سے حصل کر سکتے ہیں یا آپ کہیں بیرون کنٹری جانا جاتے ہیں کمپیوٹر جاب کے لیے اور آپ کو کمپیوٹر سارٹیٹ کیٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے فرینڈس آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے لیرز کے بارے میں بات کرنی ہے آئی ہوپ کے پیچھے والے لیکچر جتنے بھی ہو چکے ہیں آپ اچھے سے انڈرسٹانڈ کر چکے ہوں گے فوکس سٹوڈنٹس لارس لیکچر میں ہم نے ورک سپیس پہ بات کی تھی تو آج ہم کیا کرتے ہیں ایک نیو ڈاکومنٹ کیریئٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس آج جو پینل ہے وہ ہے لیرز پینل جو کہ یہاں پہ موجود ہے آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ لیرز پینل ہے اگر آپ سے بند ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ونڈوز میں جا کے یہاں سے آن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے لیے شارٹ کٹ بھی ہمارے پاس ایف سیون ہے سمپلی کی بورڈ سے ایف سیون پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گا دوبارہ ایف سیون پریس کریں گے تو وائب ہو جائے گا تو اس طرح کر کے ایف سیون کے ذریعے اس کو آپ آن یا آف کر سکتے ہیں ہوکے تو بات کرتے ہیں کہ یہ لیرز کیا چیزیں ہیں اڈابی فوٹشاپ میں جتنا بھی کام کیا جاتا ہے یہ لیرز کے اوپر کیا جاتا ہے اور لیرز کے بغیر اڈابی فوٹشاپ کا کام ناممکن ہے یعنی کہ تمام کی تمام چیزیں لیرز کے اوپر مینج کی جاتی ہیں اور لیرز کیا چیزیں ہیں تہ بائی تہ سلبٹے ہیں یا تہیں ہیں جن کے اوپر ہم اپنا تمام ورک کرتے ہیں ہمارے اوبجیکٹس اور ایلیمنٹس اگزیسٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک لیر ہے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ مطلب سب سے پہلی یہ لیر ہے اور اس کے اوپر ہماری اور بھی لیرز ہو سکتی ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ ہماری لیر ہے یعنی مین ہمارا یہ ورکنگ ایریا جس کے اوپر ہم نے اپنے ڈیزائن کو رڈی کرنا ہے تو یہ ہماری مین لیر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا ایک لاک نظر آ رہا ہے ایکچولی یہ لاکڈ ہوتی ہے مین لیر تو آپ اس لیر کو ان لاکڈ کیسے کریں گے آپ اس کے اوپر یہاں کہیں بھی ڈبل کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح یہ آپشن آ جائے گی آپ اس کا کوئی نام بھی ایسائن کرنا چاہیں تو پراپر نام آپ رکھ سکتے ہیں ادروائز جسٹ آپ اوکے کریں گے تو یہ لیر ان لاکڈ ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس لاکڈ کے اوپر جسٹ کلک کریں تو یہ آپ کی لیر ان لاکڈ ہو جائے گی اور اس وائٹ ایریا کے ساتھ آپ کو لیٹ سائیڈ پہ آئی شیپ ایک نظر آ رہی ہے تو یہ سیمبل ایکچولی اس لیر کو ہائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اگر اس کو کلک کرتا ہوں تو ہمارا یہ لیر کا جو وائٹ فرنٹ جو ہمیں شو ہو رہا تھا وہ وائب ہو گیا ہے اب ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ لیر ہے یعنی جس کی کوئی بیگرانڈ نہیں ہے دوبارہ سے ہم اس کو آن کر سکتے ہیں تو لیر اس کو ہائٹ آن ہائٹ کرنے کے لیے ہم یہ والا سیمبل یوز کرتے ہیں اوکے اب ہم ملٹیپل لیرز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک پلاسک بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں ایک لیر ایڈ ہو گئی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم کی بورڈ شارٹکٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی لیر کریٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ سے آپ پریس کریں کنٹرول پلس شیفٹ پلس این تو آپ کے سامنے اس طرح ونڈو آ جائے گی نیو لیر کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی پراپر نام بھی اس کا ایسائن کر سکتے ہیں اور ادروائز آپ جسٹ اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں ایک لیر ایڈ ہو گئی اسی طرح ہم لیرز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ جائے گی ڈیلیٹ کی آپ ڈیلیٹ کریں یس یا پھر آپ اس طرح کر کے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیرز کو ڈریک کر کے آپ یہ ڈیلیٹ والے آئیکان کے اوپر لاکے چھوڑ دیں تو آپ کی لیر ڈیلیٹ ہو جائے گی لیرز کو ہم ڈوپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں یہ دیکھیں ڈوپلیکیٹ لیر اور اس کا اگر آپ نے کوئی نام اسائن کرنا ہے تو پراپر نام رکھیں ادروائز یہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ خود ہی ایڈ کر دیتا ہے کاپی اوکے کریں تو یہ کاپی ہو جائے گی دوبارہ سے اگر آپ نے اس کی کاپی بھی بنانی ہے تو آپ اس کی کاپی بھی بنا سکتے ہیں رائٹ کلک ڈوپلیکیٹ لیر کوئی اور نام رکھیں ادروائز کاپی ٹو آ جائے گا تو یہ دیکھیں کاپی ٹو ہو گیا تو اس طرح کر کے آپ لیرز کی کاپی بنا سکتے ہیں لیر کی کاپی بنانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ جس لیر کی کاپی بنانا چاہتے ہیں اس کو ڈریک کریں اور پلس والے بٹن کے اوپر جہاں سے ہم نئی لیر کریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر لاکے چھوڑیں تو اس کی ایک کاپی بن جائے گی تو اس طرح کر کے بھی آپ ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک بات اور یاد رکھیں لیر کو ہم جب ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جتنے بھی ایلی میٹس ہوتے ہیں یا اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ڈوپلیکیٹ ہو جاتے ہیں اوکے تو میں ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرتا ہوں کنٹرول این اور کریٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ایک بلینک ڈاکومنٹ آ جائے گا اب جتنے بھی ہم ایلی میٹس یا یہاں پہ کوئی ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں یا کوئی لائن یا کوئی ایمج انسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آٹومیٹک لیرز کریٹ ہو جائیں گی دیکھیں ہم یہاں سے ایک ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں تو ایک لیر یہاں پہ ایڈ ہو گئی اسی طرح ہم یہاں پہ ایک آوول بناتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور لیر ایڈ ہو جائے گی تو اس طرح کر کے آٹومیٹک آپ کے جتنے بھی اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ جب بھی آپ انسٹ کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں تو لیرز کریٹ ہوتی جاتی ہیں اور جس بھی لیر کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ وہاں اوبجیکٹ آپ کا آٹومیٹک ایکٹیو ہو جائے گا تو ایک لیر کے اوپر ایکچولی آپ کا ایک اوبجیکٹ پڑا ہو گا ہے اور اگر ہم کسی بھی لیر کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں جیسا کہ اس کو میں نے ڈرائگ کیا اور یہاں پہ ڈپلیکیٹ کیا تو دیکھیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر دونوں کے اوپر ہمارے پاس وہ شیپ جو ہے موجود ہے کیونکہ ہم نے اس کا ڈپلیکیٹ کیا ہے ایلپس والے تھا تو کافی کے اوپر بھی وہ موجود ہے اگر ہم اس کو آف کرتے ہیں ہائیڈ کرتے ہیں ایلپس تو دیکھیں کافی جو ہماری ہے اس میں ابھی تک بھی وہ ہمیں شو رہا ہے یہ کافی کو میں نے آف کیا آن کیا تو مطلب کہ اریجنل لیر کو جب آپ کافی کرتے ہیں ڈپلیکیٹ کرتے ہیں سوری تو اس کے اوپر جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں نئی لیر کے اوپر کافی ہو جاتے ہیں تو اس طرح کر کے لیرز کریئیٹ ہوتی ہیں اور اس طرح لیرز جو ہے ہمارے لیے ہیلپس وال ثابت ہوتی ہیں اسی طرح نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم اوبجیکٹس کو موو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں موو کر رہا ہوں کسی بھی اوبجیکٹ کو تو جس اوبجیکٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کی لیر آٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتی ہے ڈیریکٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ لیر ایکٹیو ہوگی اس کے اوپر کلک کیا یہ لیر ایکٹیو ہوگی تو اس طرح کر کے ہم کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر ڈیریکٹ کلک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ڈیریکٹ کلک نہیں ہو رہا کسی اوبجیکٹ کے اوپر تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی یہ والے اپشنز آن ہونی چاہیے ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی تو یہ options آپ نے دونوں on کر لینی ہے okay layers کو ہم اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یعنی rearrange بھی کر سکتے ہیں drag کر کے تو میں اس layer کو چاہوں تو اوپر لے جاؤں اس کو چاہوں تو نیچے لے آؤں اور یہ جو ہیں layers اس طرح کر کے اوپر نیچے دیکھیں آپ کو objects show ہوں گے میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر یا یہ نیچے اس طرح کر کے rearrange آپ کر سکتے ہیں کسی بھی object کو اوپر نیچے آپ show کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب next دیکھتے ہیں ایک اور option ہمارے پاس یہاں پہ ایک group تو جیس طرح ہم اپنے computer میں folders بناتے ہیں drives کے اندر folders بناتے ہیں اور folders کے اندر ہم files رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ یہ group یعنی folder type چیز ہے تو computer میں ہم folders کس لیے بناتے ہیں files کو manage کرنے کے لیے کیونکہ اگر ہم proper folders بنا کے related files کو اس کے اندر نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا computer میں اس طرح بکھر جائیں گی files کے ہمیں بعد میں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہماری کون سی file کہاں پہ پڑی ہے اور وہ کس purpose کے لیے تو اسی لیے یہاں ڈابی فوٹشاپ میں layers جو ہیں ان کو manage کرنے کے لیے کیونکہ sometimes ہمارے پاس ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ layers بھی بن سکتی ہیں سو پچاس دو سو کتنی بھی layers ہو سکتی ہیں یا آپ اپنے کام کو well manage کرنے کے لیے grouping کر سکتے ہیں اپنی layers کو یعنی اگر آپ ڈیزائن کوئی بنا رہے ہیں تو آپ اوپر والے area کو ایک علیدہ group میں رکھ سکتے ہیں نیچے والے area کو آپ علیدہ سے folder کے اندر رکھ کے manage کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو پیکٹیکل دکھاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ click کر کے group create کرتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ellipse والے object ہیں ان کو میں اس group میں رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے drag کیا اس کو بھی drag کیا اور اس group کی option کے اوپر لاکے چھوڑا تو اب یہ دو object جو ellipse والے اس group کے اندر آگئے اور یہ جو ہیں دونوں الادہ پڑے ہوئے ہیں اب اگر میں اس group کو off کرتا ہوں تو دیکھیں دونوں ہمارے object off ہو گئے اب اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہمیں ellipse یہاں پہ show نہیں کر رہے ہیں یا ہمیں working میں problem کر رہے ہیں زیادہ rush ہے یہاں پہ objects کا تو ہم نے ان کو hide کر دیا جب ہم نے کوئی other work complete کر لیا تو ہم اس کو on بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے groups کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے groups کو آپ proper نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں group 1 جو لکھا ہے اس کے اوپر آپ double click کریں تو آپ کا cursor اس کے اندر آ جائے گا اب آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کا نام اپنی یاداشت کے لیے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو تو میں نے ellipse رکھ دیا کہ اس کے اندر ellipse manage کرنے ہیں اب میں اس group کو یہاں پہ اس طرح کر کے short بھی کر سکتا ہوں یعنی جتنی layers اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کو میں نے close کیا group کو close کیا تو ہمارا layers کا یہ panel جو ہے اس میں کافی زیادہ اور space آ گئی اب میں یہاں پہ آسانی سے work کر سکتا ہوں other جو layers ہیں ان کو manage کر سکتا ہوں اور ان پہ working بھی کر سکتا ہوں اگر مجھے اور groups بنانے ہیں تو میں یہاں سے اور بھی group بنا سکتا ہوں اس میں یہ object رکھ دیتا ہوں اس کا نام rectangle یا جو بھی ہمارا work ہے اس کے حساب سے ہم کوئی بھی نام assign کر سکتے ہیں تو یہ میں نے rectangle رکھا اب rectangle مجھے نہیں چاہیے یہ چاہیے تو اس طرح کر کے ہم اپنے objects on یا off کر سکتے ہیں اور show کر سکتے ہیں تو یہ ساری layers کی detail ہیں اور layers کے function ہیں اور benefits سے ہمیں اس کام کے لئے اور ہم اپنے designs کو زیادہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے manage کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی